بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کسی نہ کسی طرح بس پیسہ کمانا ہے زندگی ہر ایک انسان کا مقصد بن گیا چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ سیاستدان ہے یا کچھ بھی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح پیسہ کمانا ہے اپنی زندگی میں پیسے ہر انسان نے ہر چیز کو اپنی زندگی کی اپنی صحت کو اپنی ہر چیز کو ایک سائٹ پر رکھ دیا ہوا ہے اگر اس کو پیسہ کہیں سے مل جائے چاہے وہ حرام کمارا ہے لیکن یہ نہیں پتا وہ کس طرح کا پیسہ کمارا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ پیسہ انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا آج ہم بات کریں گے اس چیز کے بارے میں کہ ہم کس طرح سے منی کر سکتے ہیں ہم کس طرح سے جو منی ہے ارن کر سکتے ہیں سوشل میڈیا ہمیں اتنا ہیلپفل کر دی ہے اس نے کہ ہم ایزی لی آن لائن بیٹے گھر میں ہمیں صرف انٹرنیٹ یا موبائل فون کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم منی جو ہے آن کر سکتے ہیں اگر پیسہ کمانا ہے تو اس کے لئے محنت بھی ضروری ہے محنت ضروری ہے اس کے لئے وقت ضروری ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایفرٹ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تھالی میں سجا کے مل جائے ہر چیز اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو اس کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑے گی آپ محنت کریں گے آپ اس چیز کو ٹائم دیں گے تو آپ کو جو پیسہ چاہیے آپ جو چاہتے ہیں آپ کو حاصل کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بارے میں ڈیجیٹل مارکٹنگ جو ہے اسے ویب مارکٹنگ بھی کہا جاتا ہے اور آن لائن مارکٹنگ بھی کہا جاتا ہے اس کے ڈیفرنٹ ویس ہیں وہ کس طرح سے ہیں اس کی کافی ٹائپس ہیں کس طرح آن لائن مارکٹنگ کر سکتے ہیں تقریبا ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں میں سے ایٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ لوگوں نے جو ہیں اپنے ویب چینلز بنائے ہیں ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں اور وہ ان منی کر رہے ہیں منی ان کر رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں یوٹیوب پہ اگر ہم جس یوٹیوب چینلز کی بات کریں کچھ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں تو وہ ایک یا دو منت چلا کر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی منی نہیں ہو رہی ہمارے ویوورز نہیں آ رہے اس طرح سے وہ کہتے تھے لیکن ہمیں جس طرح میں نے بات کی اگر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں ٹائم اور ایفرٹ جو ہے بہت ضروری لازم چاہیے ہوتی ہے کیونکہ بغیر کسی چیز کو اگر آپ کسی چیز کو وقت نہیں دیں گے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وقت نہیں دیں گے تو آپ کس طرح ہاصل کر سکتے ہیں آپ کو کوئی چیز کرنے کے لئے اس چیز کو حاصل کرنے کے ایفرٹ کرنا پڑتی ہے وہی بات آگئی کہ اگر آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تو اس کو جو ہے آپ کو اس کو ٹائم دینا ہوگا آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی آپ کو اس کو ایفرٹ کرنی ہوگی آپ کو ٹائم دینا ہوگا اور اسی لئے یعنی کچھ لوگوں نے بس جلدی جلدی میں بنا لیا کہ ہمیں ایک یا دو منت میں منی جو ہے ان ہونی چاہیے لیکن اس طرح سے آپ کوئی بھی چیز ہر چیز آپ کو فوری ریزلٹ نہیں دیتی آپ کو ہر چیز حاصل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اس ٹائم کا آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے یہ ہی نہیں کہ ہر چیز بس جلدی جلدی ہو جائے اگر ہم آ جائیں ان کے پیمنٹ میتھڈ کے بارے میں کہ کس طرح ان تمام یوزرز کو پیمنٹ ملتی ہے اور کس طرح ان کو آن کیا جاتا ہے اور کون کو ہر یوٹیوب چینل کی ہر مارکٹنگ کی کوئی نہ کوئی جو ہے ٹائپ ہوتی اور ہر ٹائپ یعنی اگر ہم بات کر لیں میک اپ ایک کسی نے جس لائک دار اگر میں نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہے اگر میں اس میں ویڈیوز بناتی ہوں میرا کونٹنٹ جو ہے میک اپ کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے میک اپ ڈیلی میک اپ کرنا چاہئے ویڈنگ میک اپ کس طرح کرنا چاہئے ٹیکنالوجی کے بارے میں گیمنگ کے بارے میں اور انفیکٹ بچوں کے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں اب تو یہاں تک بات آگئے کہ ڈاکٹرز نے بھی اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہیں مارکٹنگ آن لائن مارکٹنگ کے تھو ایک ویب سیٹ بنائی ڈیفرنٹ ویب سیٹ بنائی ہوئے جن کے اوپر وہ اپنا ورک کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ سب سے زیادہ اگر منی ہو رہی ہے زیادہ دیکھتے ہیں کن چیزوں کے کونٹنٹ کو پسند کرتے ہیں تو وہ آج کل جو سب سے زیادہ کونٹنٹ ریٹ جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ آ گیا ہوئے لیکن جو سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹنگ پہ جا رہے ہیں وہ گیمنگ اور ٹیکنالوجی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی گیمنگ بچے جو ہے آج کل بہت زیادہ گیمنگ کرنا پسند کرتے ہیں گیمز کو کھلنا پسند کرتے ہیں اور اگر بات کریں ٹیکنالوجی کے بارے میں تو ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو آئے روز کوئی نہ کوئی نیا گیجرد جو ہے پروڈیوس ہو جاتا ہے اس کو جاننے کے لیے ٹیکنالوجی یعنی سوشل میڈیا اتنا ہیلپ فل ہو گیا ہے کہ ہم ایزیلی یوٹیوب پر جا کر ہمیں اگر ہم ایک موبائل فون کی ہی کہ اگر ہم نے موبائل فون میں کسی ایپ کی سمجھ نہیں آرہی یا کسی سیٹنگ کی سمجھ نہیں آرہی تو ہم فورن جو ہے یوٹیوب پر جائیں گے یوٹیوب پر جا کے اس چیز کو سرچ کریں گے کہ میں کس طرح سے اس کو سالو کر سکتا ہوں جو میری پروڈلم ہے اس کو میں ایزیلی کس طرح جو ہے ہیلپ فل میری لیے ہو جائے گا کہ میں ایزیلی اس کو سالو کر لوں تو یہ ٹیکنالوجی اور گیمنگ جو ہے بیسٹ رینکنگ پر جا رہی ہے آج کل جو بیسٹ کانٹنٹ یوٹیوب پر ماننے جاتے ہیں جو یعنی سرچ کیے جاتے ہیں وہ گیمنگ اور ٹیکنالوجی کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ ہر چیز جو ہے اتنی جلدی نہیں ہو سکتی اس کا ریزلٹ جو ہے پیشنٹ کے ساتھ اتنی جلدی ہمیں جو ہے وہ ریزلٹ نہیں ملتا اب ہم بات کریں کہ پاکستان آسٹریلیا امریکہ ان جگہوں پہ جو ریٹنگ ہمیں جو money earn ہوتی ہے اگر ہم بات کریں آسٹریلیا امریکہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش ان کنٹریز کے بارے میں کہ اس جگہ پہ جو money earn ہوتی ہے وہ کتنے پرسنٹ ان کنٹریز سے ڈیفرنٹ ہے اگر ہم بات کریں آسٹریلیا کے بارے میں تو آسٹریلیا میں بہت زیادہ earn money کی جاتی ہے کیونکہ اس میں advertisement بہت زیادہ ہوتی ہے اور invest بہت زیادہ کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں کہ کتنے viewers پہ کتنے جو ہے آپ کتنی ڈالرز جو ہے اگر اس سے پہلے میں بتاؤں گے کہ جو ہمیں money earn ہوتی ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے تو آسٹریلیا میں جو ہے پر advertisement جو ہے اگر ہم بات کریں آسٹریلیا میں advertisement کے بارے میں اگر ہم بات کریں advertisement کے بارے میں تو پر thousand viewers ان کو جو ہے seven ڈالرز کی payment کی جاتی ہے پر thousand viewers اور اگر ہم آجائیں اسی مطلب money کے بارے میں کہ کس طرح next country میں امریکہ میں کس طرح سے earn money یعنی کتنی ان کو money earn کی جاتی ہے ان کی جو پر thousand viewers کی money earn ہوتی ہے وہ تقریبا امریکہ میں 4 ڈالرز ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں انگلیٹ اور اگر ہم بات کریں انڈیا کی پاکستان کی بنگلہ دیش کی ان ایشین کنٹریز کی تو ان میں بہت بہت زیادہ کم ریٹ میں انہیں money ہوتی ہے ان کو جو money earn ہوتی وہ سینٹ میں ہوتی ہے یعنی 0.3 سینٹ میں ہوتی ہے یعنی ڈالرز کی بات تو بہت دور کی آجاتی ہے جسٹ پر تھاؤزن ڈیوور جو ہے اسٹریلیا اور امریکہ سیون اور فور ڈالرز میں اگر earn کر رہے ہیں تو پاکستان میں اتنا ڈیفرنس کیوں آجاتا ہے کیونکہ ہمارے کونٹنٹس بہت ہوتے ہیں ان کی جو کونٹنٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان کے کونٹنٹس جو ہوتے ہیں بہت انفرومیٹر ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا گیمنگ اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ جو رینکنگ پر جا رہی ہے ان کا رینک بہت اپ پر ہائی میں بکوز لوگ ان چیزوں کو سرچ کرتے ہیں جو بہت زیادہ سرچ کی جو بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں پاکستان میں 0.3 سنٹ ریٹ آرہا جو مطلب ہر منت جو ان کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کی ٹائپس کے بارے میں اور مزید بات کریں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بارے جی welcome بیک ویورز آپ لوگ دیکھ رہے انسائکلوپیڈیا آن یور چینل سٹی 55 ویور آئیش راہیمان تو آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بارے میں اون لائن ارننگ کے بارے میں ایک کامورس کے بارے میں آج کل یہ بہت زیادہ جو ہے مطلب یوز ہونے چیز ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے لئے منی جو ہے ایک امپورٹنٹ ہماری لائف کا ایک امپورٹنٹ پارٹ بن گیا ہے تو ہم کس طرح ارن کر سکتے ہیں سوشل میڈیا یہ چیز بہت زیادہ ہمارے لئے ایزی ہو گئی ہے بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے ہم لوگ ایزی جو ہے سوشل میڈیا ہم ایزی ارن کر سکتے ہیں لیکن وہ کس طرح سے ارن کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم گھر بیٹھے کما سکتے ہیں وہ میں بتاؤں گی کس طرح سے لوگ ارن کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کس طرح کتنے رینکس ہیں کون کون سے چیز کون کون سے کونٹنٹ پسند کیے جاتے ہیں اور مطلب امریکہ پاکستان اور انگلینڈ میں اس جگہ پہ امریکہ میں کون کون سی اور کتنی کتنی جو ہے انہیں ہر منت جو ہے ارن ہوتا ہے تو پاکستان میں سب سے کم ہے ایش ان کنٹریز امریکن اور انگلینڈ اس طرح کے کنٹریز سے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ان کا 7 to 4 ڈالر جو ہے maximum rate ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے کتنا ایک منت میں زیادہ کس طرح سے earn کر لیتے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں پاکستان جس پاکستان نہیں اس میں ہماری ساری اسی کنٹریز آ جاتی ہیں اس میں 0.3 cents کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے 0.03 cents بھی آ جاتا ہے لیکن ہمیں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے ایفرٹ اور ٹائم ضروری ہے اب ہم آ جاتے ہم نیوی ٹاپک طرف کے ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کو جو ہے مارکٹنگ بھی کہا جاتا ہے آن مارکٹنگ بھی کہا جاتا ہے یہ چیزیں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیجیٹل دیوائس یعنی لاب ٹاپ موبائل فون انٹرنیت کمپیوٹر یہ چیزیں ہمارے پاس لازم ہونی چاہیے جن کے دیجیٹل مارکٹنگ دیجیٹل مارکٹنگ کی ہم جو ہے اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں through میکنگ یور ویب سائٹ ہمیں اپنی گوگل پر یعنی اس طرح کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی بھی ایپ پر اگر میں بات کروں فیس بک کی یوٹیوب کی انسٹا گرام کی سنیپ چیٹ کی اینی میں کوئی بھی ویب سائٹ بنا سکتی ہو اس کے اوپر کوئی بھی ایک آئی ڈی بنا سکتی ہوں اس کے اوپر ایزی میں کور کر سکتی ہوں اور اگر ہم بات کریں ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کون کون سی ویب سائٹ جو آج کل سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے یعنی وہاں پہ پرڈکٹ جو سیل ہوتی ہیں وہ دراز ہے جو پاکستان میں زیادہ یوز کی جاتی ہے اگر ہم ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس ویب سائٹ کو ہمیں پروموٹ بھی کرنا ہوتا ہے اگر ہم پروموٹ کریں گے تو اس نیکس چیز سے لوگوں تک پہنچے گی کہ یہ ایک نئی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ سے ہم کس طرح چیز پر چیز کر سکتے ہیں کس طرح چیز یعنی ہمیں بات کر لیں کیا ہمیں کوئی میک چیز پسند آجتی ہے آج کل ہر چیز جو ہے ایسی جو ہے ہر پروڈکٹ جو ہے سیل ہو رہی ہے تو اسی طرح ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہوتی ہیں ویب سائٹ کو پرموٹ کرنے کے لئے ضروری ہے تو لوگ اس طرح سے مطلب ایک دوسرے کی ویب سائٹ لے کے ان کو شیئر کرتے تاکہ ہر ایک پہنچ جو ہے اس تک پہنج جائے اگر ہم اب بات کریں types کے بارے میں کون 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 سی types آ جاتی ہے کون 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 سی types اور ان کا جو method ہے جو کس طرح سے ہمیں solve کرنا ہوتے وہ کس طرح سے یعنی ہر type کا ایک different چیز ہے کہ وہ کس طرح سے work کرتی ہے types میں آجاتی ہے سب سے پہلی type ہے search inter optimization seo یعنی search inter optimization next ہے sem یعنی search engine marketing یہ دوسری type ہے اگر ہم third type کے بات کریں تو affiliated marketing ہے four type آجاتی ہے email marketing fifth type آجاتی social media and last one آجاتی ہے content marketing تقریبن یہ six ہمارے پاس types ہیں digital marketing تو جتنی بھی types ہیں ان کا different work ہے کہ انہیں کس طرح سے work کرنا ہوتا ہے ہر ایک type کا اپنا اپنا کام ہے جو properly جو properly جو ہے وہ اس کو solve کرتے ہیں اس چیز پر work کرتے ہیں اب ہم اس کو detail سے بات کرتے ہیں کہ تمام types میں کیا work ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں search engine optimization کی اس type میں کیا difference ہے اس میں کیا work کیا جاتا ہے search engine optimization میں جو ہے اگر اس سے پہلے میں بتاؤں گے کہ search engine ہے کیا chis search engine ایک ایسی website ہے یعنی جس کے through ہم ہر چیز کو search کر سکتے ہیں for example google ہو گئی yahoo ہو گئی یعنی یہ websites جس through ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں تو اب SEO میں ہوتا کیا ہے SEO search engine optimization ہے google yahoo bing etc اس طرح کی website ہے اس کے through ہم اس search کر سکتے ہیں یعنی لوگ اس کے through ان چیزوں کو search کرتے ہیں SEO جو ہے جو ایک field ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں پورے international جو ہے اس کے اوپر work کیا جاتا ہے یہ SEO ہے SEO type میں یہ work ہوتا ہے کہ اگر rate جو ہے increase کر نا ہے کس طرح لوگ اس تک اس کی پہنچ تک یعنی پہنچ جائیں کہ کس طرح ہماری website promote ہو اس کو rank کروانے اپنی website کو rank پر لانے کے لیے اس type کو use کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں کہ advertisement کیا ہے تو advertisement ایک notice یا announcement ہے جس کے through ہم public medium میں جو ہے اپنی product کو promote کر سکتے ہیں یعنی ہماری product کیا ہماری service کیا ہے ہمارے event کیا ہم کس طرح سے promote کر سکتے advertisement اسے کہتے ہیں service engine marketing بھی بلکل جو first type manager سے detail میں explain plane کی وہ فائلز are available investment کا بہترین موقع ڈی ایچ ای کینٹ گجرہ والا میں فائلز کیش اور آسان اقصاد پر اس کے علاوہ ڈی سی کلونی عذکری فیز 123 بزار ایریا میں پروپٹی کی خرید و فروغ تھا با اعتماد ادارہ میگا سٹیٹ چیف اگزیکٹیف محمد ارفان حمید چوہان ادرس بل مقابل ڈی ایچ اوفیس مین جیٹی روڈ رہوالی کینٹ گجرہ والا کونٹک نمبر 0331 464 3580 0300 64 33923 0324 7333 927 055 382 8444 634 055 جب خانے ہو ڈال چاول تو زبان پر ایک ہی نام آتا ہے یاد کار ڈال چاول good food good service نام ہی ہماری پہچان اس کے علاوہ پاکستانی کھانے جس میں مشکا fish fry رہو fish fry بام fish fry finger fish fry شنگ garif fish fry beef , chicken کڑا ہی دال چاول بڑے پائے مرک چنے انڈا کوفتا فری ہوم ڈیلیبری ایڈرس نرز جامعے مسجد گلزارے مدینہ پل مقابل پی اے سو پمپ رہوالی استاد نائیم 0304 982 9017 استاد بلہ 0301 644 17 کھانے کے دلدادہ لوگوں کے لیے امدہ اور لزیز کھانوں کا باہد مرکرز اوامی تکہ اور اوامی نیو پاملی ہال کالی میٹھ سے تیار کردہ اوامی مطن چاوپ اوامی مطن کڑاہی اوامی فرائی فیش اوامی گریل فیش اوامی کسطوری تکہ سپیشل اوامی مطن ملتانی چاوپ سپیشل اوامی چکن کڑاہی اوامی چکن ملائی تکہ سپیشل اوامی چکن ریشمی کباب سپیشل اوامی چکن کباب اوامی چکن تکہ عوامی بٹیر بار بی کیو نوٹ بردے پارٹیز اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں ایڈرس نیو مارکیٹ جیٹی روڑ راہ والی کینٹ گجرامانا ایم ڈی محمد سجار 0300 6436 247 ویلکم بیک میرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ ایمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انسائیکلوپیڈیا جی تو آج ہم بات کر رہے ہیں آن لائن ورکنگ کے بارے میں مارکیٹنگ کے بارے میں کہ کس طرح سے گھر بیٹھے جو ہے ہم لوگ ارنگ کر سکتے ہیں مانی کو اور اس میں کافی اور ٹائپس بھی ہیں دیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے اس کا ڈیفرنٹ ویہ ہے اگر ہم بات کریں فری لانسنگ کی اس کے بھی ہم مانی کو ارنگ کر سکتے ہیں فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ دو بہت ڈیفرنٹ ویہ ہیں ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے کہ وہ کس طرح کس طرح سے جو ہے ورک کرتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں ایک کامرس کے بارے میں کہ کس طرح سے ہم اس کو آن کر سکتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹائپس کے بارے میں ہر ٹائپ کا کیا ورک ہے اور کس طرح سے ورک کرتی ہے ہم بات کر رہے تھے سی ایم یعنی سروس انجن مارکیٹنگ یہ کیا ورک کرتی ہے یہ بلکل سی ایم کی طرح ہی ہے یہ بلکل سرچ انجن اور اپٹیمائزیشن کی طرح ہی ہے یہ ٹائپ سے ملتی جلتی ہے لیکن اس میں ڈیفرنس یہ آ جاتا ہے کہ جو سی او ہے جو فرس ٹائم میں نے جو ہے ڈیٹیل میں بیان کی ایکسپلین کی اس کا یہ ہے کہ اس میں جو ہے بلکل فری میں آپ کو جو ہے ورک کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی منی جو ہے اس میں پیٹ پرووشن یا کوئی منی نہیں پی کرنی پڑتی ایس ای ایم ایسی جو ہے ٹائپ ہے جس میں آپ کو پرووٹ کرنے اپنی ویب سائٹ کو پرووٹ کرنے کے لیے جو ہے منی کو جو ہے پیٹ پرووشن کا ایک پروسس ہوتا ہے آپ کو اس میں جو ہے منی پی کرنا پڑتی ہے دن اس کے تھو جو ہے آپ اپنی ویب سائٹ کو پرووٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کافی دیکھا ہوگا کہ آپ کس طرح سے وہ کچھ بھی آپ کوئی بھی ویب سائٹ چھل کرتے ہیں اس سے پہلے کچھ ایڈ آ جاتے ہیں تو وہ ایڈ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ کو پیٹ پرووشن کرنا ہوتی ہے دن اس کے تھو آپ اپنی ٹریفک انکریز کرتے ہیں یعنی لوگوں کا آنا جو ہے انکریز کرتے ہیں ویب سائٹ کو پرووٹ کرتے ہیں نیکس جو ہے تھرڈ ٹائپ پہ آ جاتے ہیں ایفیلیٹ ایفیلیٹڈ مارکٹنگ ایفیلیٹڈ مارکٹنگ ایسی مارکٹنگ ہے یعنی جو ہے پرووٹ کرتی ہے دوسری ویب سائٹ کی پروڈکٹ کو وہ کس طرح سے جو ویب سائٹ جس ویب سائٹ کی آپ جو ہے پروڈکٹ کو پرووٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس ویب سائٹ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں دن وہ ویب سائٹ جو ہے آپ کو ایک پروگرام جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے آپ کو دے رہے ہیں اس کو پرووٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں اس پروڈکٹ کا لنک جو ہے آپ اپنے پاس اس کو جو ہے جنریٹ کرتے ہیں جنریٹ کس طرح سے کرتے ہیں یعنی آپ اپنے دوستوں کو آپ اپنی فیملی مینبر کو یعنی کلوز ریلیشنشپ کو یا اپ دور دراز یا آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ چیز شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو اور شیئر کریں پرووٹ ہونے کے بعد اگر چیز آپ جو انہوں نے آپ سیل کرنے کے لیے دی ہوتی ہے تو اگر آپ کی چیز سیل ہو جاتی ہے پرووٹ سیل ہونے کے بار آپ کو جو ملتا پرسنٹیج کے حساب سے ملتا ہے پرسنٹیج ریٹ کے اوپر اگر اگر ایک چیز سیل کی ہونے پرسنٹ میں سے جو آپ کا 10 to 20 پرسنٹ آپ کی پرسنٹیج بنتی ہے اس پرسنٹیج کے حساب سے منی جو ہے آپ کسی بھی طرح آج کل بینکن کے تھو آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس میں پرسنٹیج کے حساب سے آن ہوتی ہے بنی next ہماری 4 ٹائپ پہ آجاتے ہیں ایمیل مارکٹنگ ایمیل مارکٹنگ کیا ہے ایمیل مارکٹنگ ایک ایسی ویبسائٹ ہے یعنی آپ کسی بھی ویبسائٹ پہ چلے جائیں یعنی job vacancy سرچ کرنے کے لیے وہاں پہ چھوٹا سا letter box بن ہوتا ہے اس letter box کو آپ دیکھتے ہیں یعنی آپ اس letter box میں اپنی ایمیل ایمیل ایڈ کر دیتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں آپ جب اس کو سبسکرائب کریں گے کوئی بھی بوکس میں آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا آپ ایزی لی اس جو نوٹیفکیشن کو اوپن کر اس میسیج کو کھول کے آپ ایزی لی اس ویب سیٹ تک پہنچ سکتے ہیں ایمیل مارکٹنگ کا یہی فائدہ ہے کہ سبسکرائب کریں ایمیل ایڈ کریں ایزی آپ جو ویب سیٹ تک ایزی لی ہیلپ جو پہن جائیں گے ہماری جو سیکنڈ لاسٹ ٹائپ ہے وہ ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ میں آ جاتی ہے فیس بک آ جاتی ہے انسٹا گرام آ جاتی ہے یوٹیوب آ جاتی ہے لیکن اگر ہم سوشل میڈیا مارکٹنگ کی بات کریں تو یہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ فیس بک پہ ہے لوگوں نے اپنی جو ہے آئیڈیز بنا لی ہے پیجیز بنا لی ہے فیس بک کے اوپر اپنی اگر پکچر جو پوست کر دیتے ہیں اگر اپنی پیج بنایا ہے پکچر پوست کریں اگر آپ کے پاس کافی پروڈٹ ہیں آپ پیج 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 سیل کر سکتے ہیں میں نے کچھ ایسی ویڈیو دیکھ جن میں فیس بک پہ جو ہے اپنی پروڈک سیل کر ہے تو کس طرح آئیو چلاتے ہیں کس کس جس طرح ویڈیو پروموٹ ہوتی شیئر ہوتی ہے تو اس طرح لوگ پہنچ پیج پر ویڈیو لائک کرتے اور اگر کسی کو ویڈیو پسند آجاتی ہے تو وہ جو وہ آرڈر کر دیتے ہیں تو سب سے بیس جو ہے فیس بک اگر ہم صرف سوشل میڈیا کی بات کریں تو سب سے بیس جو جا رہی ہے فیس بک ہے لائیو ویڈیو میں مارکٹنگ کیا ہے مارکٹنگ میں آجاتے ہے ویڈیو آجاتی پوسٹ آجاتی ہے ایمجز آجاتے کوٹ آجاتے یعنی ایسی چیزیں جو آپ یعنی یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں لوگوں کا پسند کرنا بہت مائنے رکھتا ہے کہ آپ کا کونٹنٹ کس چیز کا ہے کونٹیکٹ آپ کا اتنا پاور فول ہونا شاہی کہ ایک دفعہ لوگ دیکھے تو اس چیز پسند آئے اس چیز کو دیکھنا پسند کریں یعنی جیسے میں نے بتایا تھا گیمنگ اور ٹیکنولوجی آج کے بیسٹ کونٹنٹ جو یوٹیوب ریڈ میں سب سے اوپر جا رہے ہیں ٹیکنولوجی میں روز نہیں یہ آنے والی چیز ہوتی لوگوں نے اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے اگر ہم انڈوری کی بات کر لیں تو اس طرح سے کافی زیادہ جو ہے آ گئے ہیں کہ ہم موبائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو یوٹیوب سرچ کر کے اپنی چیز کو سمجھ سکتے ہیں اتنی ٹائپ سکس ٹائپ ستی ڈیجیٹل آن لائن مارکٹنگ کی کس طرح سے ہم جو ہے ان ویب سائٹ کے ہلپ پھلی گر بیٹے ان کر سکتے لیکن ضروری ہے آپ کے پاس ڈیجیٹل ڈیوائس ہونی چاہیے یعنی کمپیوٹر لائپٹاو موبائل فون اس طرح کی چیزیں ہونا آپ کے پاس ضروری ہے اگر آپ چیز کر رہے تو آپ اس کا ٹائلنٹ ہونا چاہیے اگر ہم سوشل میڈیا بھی بات کریں تو اگر آپ کو چیزوں کے بارے میں نہیں بات یعنی ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہے تو آپ سوشل میڈیا ان چیزوں کی کورس بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہیلپپل ہے سوشل میڈیا کہ آپ کو چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ یوٹیوب سے کسی بھی چیز سمجھ سکتے ہیں آپ جو ہے کوئی کورس کرنا چاہ رہے تو آپ گوگل پر جا سرچ کر آپ کورس کو سیکھ سکتے ہیں یعنی کس سکتے منی آن کر سکتے ہیں جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرم پسند آیا ہوگا آپ کو آج کا ٹاپک تھوڑا ڈیفرنٹ تھا سمجھ بھی آیا ہوگا فیڈبیک لازم دیجئے گا اور ہمارے چینل سیٹی 55 کو یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ٹاپک میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہوگا آگے آپ کو کسی ٹاپک کے بارے میں جاننا انفورمیشن چاہیے تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اچھے نئے ٹاپک کے ساتھ ہمیں دے اجازت اللہ حافظ